سلام علیکم میں ڈاکٹ ساغن بات کر رہا ہوں اور میں نے نیٹ سول بائی کیا ہے ایک سو پندرہ پوائنٹ سکسٹری اور ابھی میں نے سیمنٹ سیکٹر جو تھے میرے پاڈی جی کے سی او ٹی ایسی وہ سیل کر دی ہیں یہ کمپنی ہے یہ میرے ایک دوز کا اکاؤنٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس پر بیٹھے ہیں اور میں ایک ایسے بتا رہا ہوں کہ اسی kind of a risk trade تو میں آپ کے لیے ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں گی I just want to show you کہ how the profit can over change ابھی یہ دو ہزار ہو گیا ہے یہ جو کمپنیز ہیں نیٹ سول جیسی ٹی جیسی very risky کمپنیز but good for intra trade trading price بہت fluctuate ہوگی اس میں اتنے شیئر نہیں لی ہوئے just 2,7,000 کے شیئر لی ہوئے price fluctuate ہوتا رہے گا اور it's just an update کہ ان یہ کمپنیز ایسی ہیں کہ they are good for short term یا quick profit کے لیے اگر زیادہ amount ہے for example آپ کے پاس 50-60,000 کے جیسا amount ہے تو آپ اگر اور یہ چارٹ دیکھ سکتے ہیں نیٹ سول ویسے بھی نیٹ سول اپنی تاریخ میں بہت نیچے آ چکا ہے میری بائی کرنے کی وجہ یہ کہ ایک تو position late ہے ہمیں کل position لینی تھی لیکن کل ہم cement sector میں تھے آج cement sector تھوڑا سا ڈھیلا چل رہا ہے تو اس لیے switch over کر کے اب آپ TRG بھی دیکھیں گے TRG بھی اچھا perform کر رہا ہوں گا we are good with this price and I will keep you updated جیسے ہی کچھ نئی بات آتی ہے صبح کو شیئر دیئے تھے آج نومبر 3 ہے اور مارکٹ بھی دیکھ رہے ہیں صبح جب اپننگ ہوئی تھی تو وہ negative سے تھا اب 24 point اوپر گیا ہے اور 2500 profit میں ہیں اگر ہم اس کو intraday میں لیتے ہیں تو یہ ایک خاصا اچھا profit نہیں ہے لیکن ہم کل تک اگر ویڈ کرتے ہیں تو یہ ہمیں کم سے کم اس کو 10,000 کا profit دکھانا چاہیے اور میں کل اگر آج مارکٹ اچھی closing پر close ہوتا ہے تو profit کے ساتھ close کریں گے یہ اگر نہیں ہوتا تو کل 10k کے ساتھ ہم اس کو close کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح اب ایک دو دن میں دس کے یا آٹھ کے پانچ کے جتنا بھی ہے وہ profit بنا سکتے ہیں اور ابھی مارکٹ fluctuate کرنے والا ہے ابھی کیونکہ فرسٹ ان میں negative تھا اب سیکنڈ ان میں positive ہی آئے گا ابھی مارکٹ تین ہزار profit میں جا رہا ہے ون ون سکس ایٹ کروس کر چکا ہے یہ ہمارا چارٹ جا رہا ہے یہاں پر live چارٹ ہے ایک سو یہ آپ دیکھ لیں ایک سو سولہ.990 پر یہاں پر تین ہزار ایک سو اٹھائیس کا profit ابھی سیکنڈ ہاف سیشن چل رہا ہے مارکٹ نیگیٹیو ہے 29% اور ہم 4,000 profit میں ہیں فلکچوٹ کرتا جا رہا ہے اگر ہم سکو رکھنا چاہیں تو 4,300 سکتے ہیں اگر ہم profit لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اچھے اس کا ایک اور چیز ہے یہاں دیکھیں کہ بائر بھی اچھے ہیں اور سیلر بھی اچھے ہیں لیکن سیلر اتنے سٹرونگ نہیں ہے کمپیرٹوی بائر کے بائر زیادہ سٹرونگ ہیں تو اسٹل مارکٹ اس گوئنگ اور میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں گا چار ہزار کا profit ابھی مل رہا ہے چار ہزار سوڑی ون روپیز اگر ہم چاہیں یہاں پہ close کر سکتے ہیں 4,163 کا بھی ریٹ مل رہا ہے مطلب اگر اوورال دیکھا جائے تو 4,000 کا ریٹ مل رہا ہے اور یہ رہا نیٹ سول ون منٹ کی چارٹ پہ اگر اس کو ڈیش چارٹ پہ لے کے جائیں تو یقین سی نیٹ سول ویسے بھی اوور سولڈ ہو چکا ہے میں آج اس کو ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا کہ چار ہزار کی profit کیسے بناتے ہیں اور یہ اس چیز کو شو کرنے کیلئے کہ ہم چار ہزار کی profit پہ close کر سکتے ہیں اور جو ہمیں مل رہا ہے فلکچویٹ کرتا رہتا ہے لیکن یہ پھر چار ہزار پہ آئے گا لیکن دو تین بار یہ فلکچویٹ کر چکا ہے اور پر میں اس کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کروں گا لیکن آپ کی قائدنز کے لیے میں اس ویڈیو کو تھوڑا وقت سے پہلے اپلوڈ کر دوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ آگے بھی ہم کس طرح جا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اپنا ویسے بھی جو ریزیسٹنز ہے یہاں کا یہ توڑ چکا ہے اور ویسے بھی آج یہ کلوزنگ مارکیٹ اینڈ ہونے بھی تقریباً ایک گھنٹا ہے پہنٹ آلیس منٹ ہے تو مارکیٹ کلوز ہونے سے پہلے پہلے اگر ہم اپنا پروفٹ کلوز کا اس سے اب اپنا کلوز ہوتا ہے تو چانسز ہے کہ یہ 133 تک جائے گا اور 133 سے اگر ریزیسٹنز ہو سکتا ہے اگر ریزیسٹنز اگر اسٹرانگ نہیں ہے دیکھا جائے تو اسٹرانگ ہے اگر نہیں رکھ باتا تو یہ اوپر 145 تک جائے گا سو ہم اس کے لیے بیٹ کریں گے اور ہم فلال اس کو ایسے سمجھے کہ چار آزار کے پوائنٹ پہ آج کے پروفٹ کے ساتھ اس کو آئیڈیالی کلوز کریں لیکن کلوز نہیں کر رہا ہے آپ کے ذہن کے حساب سے کہ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ we are closing it on that price یہ second day ہے اور آج چوتھا نومبر ہے کل جو میں نے بات کی تھی جو سٹاک چار ہزار پروفٹ شو کر رہا تھا وہ آٹھ ہزار ابھی ساتھ ہزار کی فلکٹویشن شو کر رہا ہے تو میں اس کو ٹین تاؤزن پر close کر کے آپ وہ دکھاؤں گا کہ ایک دن میں دس ہزار آپ کیسے کما سکتے ہیں اور مارکٹ تھوڑی سی پوزیٹیو ہے 64 پوائنٹ اگر یہ اور زیادہ پوزیٹیو چاہیے تو یہ نیٹسول اوپر جائے گا اور ہم اس کو لیکوڈیٹ کر سکتے ہیں ایک اور چیز جانے کی ہے کہ مارکٹ بھی بھی فلکٹویٹ کر رہی ہے بھی دیکھیں آٹھ ہزار پانچ سو روپے اور یہ نیٹسول نے ایک سو انیس پنٹ چاریس کا بھی مار رہا ہے اور کل پرائس نے اپنے اب وہ تھوڑوں سا چینج کیا ہمارا ایوریج کل ایک سوڑا الگ تھا ون ون فائی پوائنٹ سکس ری تھا آج پوائنٹ ایٹ فور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو بروکریٹ چارجز بھی لگے ہیں تو ابھی ایٹ تاوزن نائیونڈڈ سیونٹی ہم چاہیں اس کو آل ریڈی ایک سیل آرڈر پہ لگا سکتے ہیں لیکن بھی ہفتو ویٹ فری سیکنڈ اور مارکٹی کنڈیشن اور بہتر ہے تو بہتر ہے تو بھی سم ایکسٹر مانی سو میں آپ کو بڑیٹ کرتا رہوں گا اس بارے میں مارکٹ ابھی بھی نیگٹیو جاری ہے سیونٹی سیونٹ پوائنٹ مائنس سیونٹی ٹو میں لیکن ہمارا والا دس ہزار ہیٹ کر چکا ہے اور پھر بھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ میں اس کو سیل نہیں کرنے والا با دس ہزار سات سو اس کی ایک وجہ ہے مارکٹ نیگٹیو ہے دیکھا جائے تو یہ مارکٹ نیگٹیو کی طرح ہی موو کر رہا ہے ایک چیز دیکھیں کہ اس کا جو ریزیسٹنس پوائنٹ ہے نا ایک تو ایک سو تیرا سپورٹ ہے اس کا ایک تو ریزیسٹنس کا ایک سو تھٹی تری ہے ہم اسٹیل ہولڈنگٹ فر فیو ڈیز بھائی بارہ ہزار پروفٹ دے گیا اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے نا تو دیکھا جائے we are in پروفٹ ہم چاہے تو کلوز کریں بٹ ہم کلوز نہیں کریں گے and this is how i'm going to tell you how you can make 10k 12k پروفٹ in a day ایک سنگل ڈی کا ویٹ تھا اور میں آپ کو ٹائم دکھاتا ہوں ان دس بچ کے پانچ منٹ اے ایم ہو رہے ہیں نومبر چار ہے مارکٹ میں کوئی بھی فلیکچویشن ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک uncertainty ہے کیونکہ سپورٹ اور ریزیسٹنس کی بیچ میں بڑا وہ جنگ چل رہی ہے اگر آج اوپر گئی تو یہ اوپر جائے گی اگر آپ مارکٹ تھوڑا سا کیا کہتا ہے ریکووری دے گی تو ریکووری دے گی ٹی آر جی آپ کو پر نہیں جاتا دیکھے گا کیونکہ وہ میرے خال سے اس کو ریزیسٹنس ہے ایک منٹ دیکھ لیتے ٹی آر جی اور یہ ہمارا ٹی آر جی ہاں ٹی آر جی اتنا آج اچھا پرفارم نہیں کر رہا ٹی آر جی نے کال اچھا پرفارم کیا ہے آج یہ لوگ نیٹ سول کو پکڑ کے بیٹھنے شاید اب یہ لوگ کون لوگ ہیں مجھے نہیں پتا اور یہاں پہ ہم گیارہ ہزار آٹھ سو پینٹ آلیز مطلب بارہ ہزار دس ہزار کا پروفٹ ہم اپنا جو ذہن میں بنا چکے ہیں بس ایک بٹن کی دیر ہے اگر دبانے پہ آئیں تو سارا کلیر آٹ ہو جائے گا اور ہم پروفٹ میں اور اتنا ماؤنٹ بھی انویسٹنی نہیں چھوٹے اکاؤنٹ کے لیے میں پہلے بھی بات کہا چکا ہوں یہ صرف کچھ ڈھائی لاک کے شیئرز لیے ہوئے ہیں سوٹس نانا بیگ ڈیل آل رائیٹ کیپی اپنیڈیل اچھا ابھی ہم نے اس کو سیل نہیں کیا اگر میں آپ کو دو منٹ پہلے ویڈیو دکھاتا تو یہ پندرہ ہزار کا بھی پیک مار چکے ابھی تیرہ ہزار پانچ سو سمتنگ پروفٹ میں ہے اور ہمارا آج یہ کیا نا ہے اس کا نیٹسل کو غصہ آگے شاید زیادہ اوپر جا رہے ہیں اور مارکیٹ کو عزت ہی نہیں دے رہا مارکیٹ بلے نیکیٹیو ہو لیکن یہ سائید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے اور آج ہم نیٹسل سے اچھا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس پوائنٹ پہ انٹری لینا بہت غلط ہوگا کچھ آنے والی دنوں کی کہا جائے تو یہ اس کا جو ون تھرٹی ٹو ہے یہ اس کا ریزسٹنس ہے اور نیٹسل زیادہ طور اس پہ کھیل رہا ہوتا ہے سپورٹ ریزسٹنس پہ زیادہ کھیل رہا ہوتا ہے اور ٹیکنیکلز پہ زیادہ کھیل رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے اس طرح کی کمپنی اور اس کو اتنا ہی منپلیٹ کیا جا سکتے ہیں تو ابھی ہم چودہ ہزار آپ کو دکھا سکتے ہیں چودہ ہزار نو سو سیونڈی تری پروفٹ میں مطلب پندرہ ہزار کے قریب اور انٹری یہ بھی لے سکتے ہیں آپ اگر کل آج شام تک میں ویڈیو بھی اپلوٹ کر دوں گا کل تک انٹری لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جب بھی کوئی بھی کمپنی میں انٹری لیں تو ایک دن پہلے کا سوچ کہ انٹری لیں بیکز میں بھی بھی اس کو سیل کر سکتا ہوں پڑا ہونٹ سیلٹ ناو پندرہ ہزار کا پروفٹ آ گیا تو ہم پھر ابھی ایک ذہن میں سٹاپ لاز بنا دیں گے کہ بھئی یہ دس ہزار سے نیچے آئے گا آج نہیں کل ہم اس کو سیل کر دیں گے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یو ہیف ٹو میک سٹاپ لازز ان پروفٹ اب میں لالچ کر کے بیٹھ جاؤں گو نہیں بھئی دس ہزار بھی نہیں لینا اور وہ اور اوپر جائے گا اور اوپر جائے گا کیا پتہ دس ہزار پروفٹ بھی ہم نہ بنا پائے تو we have to wait for the upper اب جیسے جیسے یہ بیس ہزار کا تارگٹ کروس کرتا ہے تو we have to wait for ٹوانٹی تاؤزن مطلبہ پندرہ ہزار کا پھر ہمیں سٹاپ لازز بنا دیں گے اور بیس ہزار کے پروفٹ پر اور اوپر بیٹھیں گے سوش رائے کیٹنگ نیو سٹاپ لازز ان پروفٹ اور یہ ابھی ہمارا اچھی طرح نیٹس اللہ اوپر جا رہا ہے 122 تو یہ لائیو مارکٹ ہے اس کی وجہ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دس بچ کی چودہ ایم نومبر چار تو یہ میں ٹائم ٹائم بائی ٹائم دکھا رہا ہوں سولہ سترہ ہزار مار چکا ہے اور میں کیا کروں یہ بہت ہائی فلکچوری ہے اور ابھی کتنے روپے چڑھا ہے سکس پوائنٹ سکس فائف روپیز اس کی سمپل زبان میں بتائیں کہ اگر آپ ایک کروڑ تیرہ لاکھ کچھ لگاتے تو ابھی آپ سمجھیں آج کی دن میں چھے لاکھ چالیس ہزار بنا چکے ہوتے اور اس میں ایک ڈیڈ لاکھ آپ کو ٹیکس لگا لیں یا پچاس سارہ ہزار ٹیکس لگا لیں تو آپ الریڈی پروفیٹ میں ہیں سو دس اس جناب ابھی ہم سترہ ہزار کے پروفیٹ بھی بیٹھے ہیں نیٹسول اندھا چل رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹسول کا مارکٹ جس سیونی سکس پوائنٹ سم پوائنٹ پہ اوپر آئیے سترہ ہزار کچھ پروفیٹ اور یہ پیک مار رہا ہے اوکی لیٹسول می شو یو ہیر ون سیونٹی ون ٹونی تری پوائنٹ فور نائن انیس ہزار کا پروفیٹ برو یو برو آل رائیٹ سمال اوپر آنٹ کے لیے اوکی اچھا خاصا پروفیٹ آج کی دن دیکھا جائے اوپر لوگ اس کا کتنے پر انیس ہزار پانچ سو اوپر لوگ اس کا ہے ہم دیکھتے ہیں اوپر لوگ کہاں پہتا ہے اوپر لوگ ہمیں نظر نہیں آرہا اوکی جو بھی ہے انیس ہزار کا پروفیٹ اور آپ دیکھیں بیس ہزار کا ہو گیا مارکٹ بیس ہزار پہ بھی نکل سکتے ہیں تو میں اس کو ویڈیو کو ٹائٹل دے دوں گا یہ ہاوٹو میک 20,000 دے آہ انہ سوئنگ رہا ہوں کہ میں 132 یا 130 تک رکھوں گا ابھی مارکٹ ون کتنے پہ ہے 124 پہ سمتھنگ بھی بائی چل رہا ہے ان that's it for today میں صحیح مانو میں مزا تا باتا جب پروفٹ آرہا ہو اور مارکٹ پوزیٹیو ہو اوپر سے آپ کے بائیر تکڑے ہوں اور سیلر ڈریٹر سہمہ سہمہ بیٹھے ہوں so that's a very positive indicator کے ویوی سٹاک میں strength اچھا ہے and i would show you are holding net soul and اگر آپ نکل میری tweet یا post دیکھئیو یہ ٹائم ہو رہا ہے تھرزڈی دو ڈو فیفٹی ٹو ہو رہے اور ابھی آدھا گھنٹہ مارکٹ کلوز ہونے میں ہے تو امید رکھتے ہیں کہ اپر کیپ مارے لیکن اپر کیپ اس کو پتہ نہیں کیوں نہیں مار رہے اس کو جس اکسو پچیس اپنی ٹوائنٹی کرتا ہے تو یہ دیکھ رہے یہ پہ نیچے دیکھ رہے مبارکو لگ گیا اپر کیپ اور جس طرح ہم بات کرتے جا رہے ہیں وی ہم ٹوائنٹی 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 نائن مارکٹ 177 جیسے ہی میں نے کہا یہ سوائنٹی چلو آج اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں کیس طرح دو دنوں میں بلکہ دن میں کل لیا تا آج ہم بیچ رہے 21000 پروفید 229 فک یا یو برو فانیلی ہم نے اپر کیپ لیا خلوز مارکٹ 25.07 پانگرچولیشن جو بھی نیچ سال رہے and it was a great day کل کا بائے آج کا سہل and I will upload the video on how we made the decision and کل نیٹسول ایکسپلوڈ کرنے والا ہے اور جو بھی بندہ ہول کر رہے ہیں do not sell نیٹسول کل فرایڈی کی closing میں first half میں decide ہوگا یا second half میں decide ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے let's wait for tomorrow